اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کر رہے ہیں کہ آج کل رمضان میں ایک رواج شروع ہوا ہے کہ مبارک بات دینے کا پہلی سہری مبارک بات اسی طرح سے ابھی رمضان المبارک بھی نہیں آئے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو رمضان المبارک کی مبارک بات دے رہے ہیں تو اس طرح سے مبارک بات دینا کیسا ہے کیا شریعت میں ایسا ہے یا نہیں دیکھیں مبارک بات کے معنی ہے برکت والا ہونا اس جملے سے کہنے والا دوسرے کے عمل میں برکت پیدا ہونے کے لیے دعا کر رہا ہے تو اگر کوئی آدمی اگر اس کو ایک رسم بنا کر کہہ رہا ہے یا پھر یہ ہے کہ معمول اپنی زندگی کا بنا لیا ہے اور اس کو سننا سمجھ رہا ہے تو پھر یہ غلط کر رہا ہے البتہ ویسے ہی برکت کے طور پر دعا دے دینا درست ہے اس کی گنجائش ہے لیکن اس کو سننا سمجھنا یا صحابہ کا معمول اس کو سمجھنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی اس سلسلے میں روایت مروی نہیں ہے اور نہ یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے بلکہ اپنے طور پر اگر برکت کی دعا کو یاد میں دے رہا ہے تو پھر اس کی گنجائش ہے دے سکتا ہے اس لیے کہ جیسے کہ آج کل ہمارا ماحول بن گیا ہے پہلی سہری ہے تو پہلی سہری کی مبارک بات دے دیں گے پہلے روزہ ہے پہلے روزے کی مبارک بات دے دیں گے تو اس طرح سے معمولات ہیں اور وارڈ شیپ پہ تو لوگوں نے اس قدر میسیج بھیج بھیج کر دماغ میں درد کر دیا ہے بلکل کہ بھئی اتنے دن پہلے رمضان المبارک کی مبارک بات اتنے دن پہلے اتنے دن پہلے یہ سب سسٹم بنا رکھا ہے ایسا لگتا ہے بلکل فضول میں بیٹھے ہوئے لوگ تو اس طرح سے نہ کریں بلکہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف لوگ دوڑیں اس لئے کہ رمضان المبارک بلکل قریب ہے اس لئے اس کی یاد میں لگیں اس کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی بابر کا دولت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے